بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کا پیارا دوست محمد شویب اور آپ دیکھ رہے ہیں مغل الیکٹرک پروٹک سیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سے فہریت سے ہوں گے تو آج کی اس انٹرسک میڈیو میں میں آپ کو سیلنگ فین ویننگ مشین کے بارے میں بتاؤں گا تو ادھر کے ہمارے ایک استاد ہے ہم نے یہ ویننگ مشین بنائی ہے زبادر قسم کے ویننگ مشین ہے یہ کاؤنٹنگ میٹر لگا ہوا ہے یہ ویننگ مشین ہے اسے ہم چلا کر بھی دکھائیں گے یہ لوگ ایک چادر کے اوپر سیٹنگ کی ہے اور یہ نٹ لگائے ہیں یہ کھل بھی جاتے ہیں اور کسے بھی جاتے ہیں دیکھیں یہ کھل گیا اور یہ کس گیا جن لوگ نے ابھی تک ہمار چینل کو سبتغراب نہیں کیا ہمار چینل کو سبتغراب کر کے بیلائکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو میل جائے سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ تار گزارنے کے لیے کپڑے کے کپڑے تار گزارنے کے لیے جگہ بنائی ہے یہ بیرنگ میں سے تار گزاری گئی ہے تو یہ پولی بنائی ہے پولی کے اندر شاپٹ ہے اور اوپر یہ سریعہ لگایا ہے لیکن نلکی لگا دیا ہے تاکہ اس میں تار آرام سے گزر جائے یہ موٹر لگائی ہے یہ تو بڑھنا ہے ایک طرف سے اس طرف چلے گی ایک طرف سے اس طرف چلے گی دوسری طرف چلے گی یہ میٹر ہے تو یہ آپ جس مرضی طرف کر دیں پچاس پہ ساٹھ پہ جس مرضی طرف کر دیں جتنے چکر دینے ہوں گے اتنے چکر چلا دکتے ہیں آرام سے یہ پیپر موڈ نے کیلئے مشین بنائی ہے یہ موٹر ہے چلو اب اسے چلو اب اسے چلاتے ہیں اسے فیلہا ہم پچاس سیکنڈ چلاتے ہیں پچاس ٹن پوری ہونے پہ اپنے ہاں بند ہو جائے گی دیکھیں یہ بند ہو گئی ہے یہ پچاس ٹنے سے آگئی ہیں پچاس ٹن پیپر کے ذریعے اندر جا رہی ہے یہ اس کی ڈائی ہے ڈائی بنای ہے اس طرح کی ڈائی آپ کو پورے یوٹیوب میں کوئی بھی نہیں دکھائے گا پنکھاری وینڈ آسانی سے اس میں ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں پرانے موڈل کے پنکھیں بھی آرام سے ہو جاتے ہیں اس طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیوز اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکر کر دیں ہمارے چینل کے ساتھ رہے ہیں ایک دعا پھر سے چلا کر دیکھ لیتے ہیں پھر دیکھیں یہاں ٹھر نے پوری ہو گیا تو یہ بند ہو جاتی آٹھر میٹی تو یہ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مچین کس طرح بنائی کئی ہے تو یہ دیکھیں یہ ساتھ مچین واشنگ مچین کی موٹر ہم نے لگائی ہے واشنگ مچین کی موٹر کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ موٹر ہونا کیونکہ اس نے دونوں طرف چلنا ہوتا ہے آگے بھی چلنا ہوتا ہے اور پیچھے بھی چلنا ہوتا ہے تو یہ ہینڈل ٹیپ جو ہم نے یہ کاؤنٹنگ میٹر ہے جو کہ ہم نے دکھایا آپ کو اوپر نمبرنگ چلتی ہے اور نیچے کاؤننگ چلتی ہے جس طرح بھی آپ کو چلا کر دکھایا ہے یہ پتی ہے اسے پالش کروایا گیا ہے نکل کروایا ہے تو یہ ہینڈل ہے جو کہ ہینڈل ہم نے ہمارے استاد مہترم نے یہ بنائے ہیں جو کہ ابھی تک آٹومیٹک مچین میں بھی نہیں آئے اور یہ دیکھیں یہ سے آگے پیچھے آپ کسی بھی طرح جیسے مرضی کر لیں جیسے مرضی فکسنگ کر لیں پرانے مارڈل کے پنکے پیچھ پہ آرام سے ریوانڈ ہو جاتے ہیں چھتی سلیڈ کا جو پنکہ ہے چھتی سنج کا چھتی سلیڈ کا وہ پنکہ بھی کسی اور مشین پہ نہیں ہوتا مشین ایسی ہاں بن گئی ہیں بہت زیادہ جو کہ پرانے مارڈل کی کرتے ہیں لیکن اس مشین پہ چھتی سنج کا بھی ہم نے ریوانڈ کیا ہے وہ بھی آرام سے ہو جاتا ہے چھتی سلیڈ چھتی سنجھیں چھتی سلیڈ کا پنکہ جو ہوتا ہے وہ بھی اس پہ آرام سے ریوانڈ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ سینسر لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی نمبرنگ چلتی ہے سینسر آپ کو مارگٹ سے یا سالنے سے مل جائے گا تو آپ اس کے کنیکشن آپ یوٹیوب میں دیکھ کے یوٹیوب میں دیکھ کے آرام سے کر سکتے ہیں یہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پیپر فولڈنگ کی مشین ہے یہ پتی بنائی ہے اس میں پیپر ڈال کے مرام سے فولڈنگ کر لیتے ہیں تو چلیں دیکھیں اسی طرح اسے ہم فینڈر کھول کے اسے ہم آسانی سے چینجنگ کر سکتے ہیں اس کی اگلی کوئر اس کی آرام سے ہم ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم اگلی کوئر چلا جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اگلی کوئر چلا دیا یہ تقریبا سو ٹرنے آرہی ہیں یعنی نوی ٹرنے میں ہمیں کیا تھا مائنس آٹھ یعنی کہ آٹھ ٹرنے اضافی آگئی ہیں تو اس کا مطلب ہے سو ٹرنے آرہی ہیں ہم نے یہ صرف ویڈیو بنانے کے لیے ہم یہ ٹرنے دے رہے ہیں ورنہ یہ پنکہ ہم نہیں بنا رہے ہیں صحیح معینوں میں ریوینڈ نہیں کر رہے ہیں تو صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو میں یہ پنکہ ریوینڈ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں اب یہ اگلی کوئر ہے تو یہ اگلی کوئر کی بھی ٹرنے آرہی ہیں یہ سو ٹرنے اس میں آ جائیں گی تو یہ سٹینڈ سے ہم کھو جیسے یہ مکمل ہوگی ہم سٹینڈ سے کھول کے اگلی کوئر میں اسے لے جائیں گے تو یہ اسے کھول کے دیکھیں اب اگلی کوئر میں لے جاتے ہیں اسی طرح اگلی کوئر میں ایک دو ٹرنے ہاتھ سے دے لینی ہے ساتھ بٹن میں نے آپ کو دکھا ہے دو بٹن لگے ہوئے ہیں یہ دو بٹن لگے ہوئے ہیں ایک بٹن آگے پیشے کرنے کے لیے اور دوسرا چلانے کے لیے دیکھیں یہ سیکنڈ لاسٹ کوئل ہے اس کے بعد دو کوئل ہو رہا جائے گی اس کے بعد یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ کوئل ہے تو یہ بھی مکمل ہو گئی ہے یعنی کہ سوٹر نے اس میں بھی آگئی ہیں ورنہ یہ سوٹر نے ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ ڈائی بنائی گئی ہے جو زبردست قسم کی ڈائی ہے پیچھے نٹ لگائے ہیں تاکہ کھولنے کسنے میں آسانی ہو پورے یوٹیوب میں کوئی بھی اس طرح کی ڈائی اس طرح کی مشین نہیں بتا رہا تھا بنا سکتا یہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ دیکھیں سوٹر نے اس میں بھی آگئی ہیں یہ سوٹر نے اس میں بھی آگئی ہیں مائنس ٹین آ رہا ہے یعنی کہ نیوٹر نے ہم نے سیٹ کی ہوئی ہیں دس ٹرن اضافی آ رہی ہیں تو یہ دیکھیں زبردست قسم کی وینڈنگ ہو رہی ہے یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے وینڈنگ کیا ہے انہا یہ پنکھا اگر ہم وینڈنگ کرتے تو بہت زیادہ ٹائم لگا تھا ٹائم تو نہ رکھتا خیر پانچ منٹ اور زیادہ پانچ منٹ کی ویڈیو بن جاتی خیر یہ دیکھیں زبردست قسم کی مشین ہے اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو جب اپنا چینل اپلوٹ کرتے رہتے ہیں تو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی